نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرسوں کی اگیتی بوائی کے لیے ٹاپ دو قسموں کے بارے میں کسان ساتھیوں اگر آپ ان قسموں کو لگاتے ہیں تو آپ نشجے تھی سرسوں کی بسل سے ریکارڈ اس طرح پر اتپادن پرابت کریں گے ہمارے کسان بھائیوں نے پچھلی سال ان قسموں سے بہت زیادہ ہائی ایش اتپادن پرابت کیا تھا سرسوں کی ان دونوں ہائیبرٹ قسموں کے بارے میں اے ٹو جیٹ پوری کمپلیٹ جانکاری ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو سرو سے لے کر اینڈ تک پورا جرود دیکھیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ہمارا آپ سے نویدن ہے اسی پرکار کی آپ کی صحیح پسلوں سے صحیح اور سمیں پر جانکاری سب سے پہلے پھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ زیادہ ہمارے سبھی کسان دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو سیر بھی کریے گا کسان ساتھیوں ہماری جو سب سے پہلی قسم ہے یہ سرسوں کی سبھی قسموں میں نمبر ون ہے اس کا نام ہے پیونیر کی پینتالیس ایش چھالیس پیونیر کی پینتالیس ایش چھالیس بیرائیٹی آئیبریڈ بیرائیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بہروس مند بیرائیٹی ہے اس کی فصل آوادی تھوڑی لمبی ہوتی ہے لگوہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں ہیپا کر کے تیار ہوتی ہے اس لئے آپ کو اس کی اگیتی بوہائی کرنی چاہیے اگیتی بوہائی کرنے پر اس بیرائیٹی کا آپ پورا بھرپور اتبادن لے سکتے ہیں سرسوں کی ان بیرائیٹیوں کے مقابلے اس بیرائیٹی کی روک پرتی روزک چھمتا کافی بڑیا ہے کسان ساتھیوں جتنا لمبی آوادی والی بیرائیٹی کا آپ چناپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اتبادن پرابت ہوگا اس بیرائیٹی کو اگر آپ کالی گہری ایمان دوہر مٹی میں لگاتی ہیں تو اس کا اتبادن آپ کو پندرہ کنٹل پلس ہی ملے گا یعنی کہ ایک اکڑ میں پندرہ سے سوڑہ کنٹل اتبادن آپ اس بیرائیٹی سے پرابت کر سکتے ہیں اس بیرائیٹی کے ایک کیجی پرائیج کی بات کریں تو مارکٹ میں آپ کو ایک ہزار پلس ہی اس بیرائیٹی کا بیج مل سکتا ہے کیمت تھوڑی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں اس کے پودے کی ہائٹ لگ بگ ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر تک ہو جاتی ہے اس بیرائیٹی کے پودے میں ساکھائیں نیچے سے ہی نکلنا پرارام ہو جاتی ہیں بہت ہی بھاری سنکیاں میں ساکھائیں نکلتی ہیں جتنی ساکھائیں نکلتی ہیں اتنا ہی زیادہ پھول آتا ہے اور پھول سے پھلیاں بھی بنتی ہیں اس بیرائیٹی کے دانوں میں تیل کی ماترہ 42 سے 43% تک پائی جاتی ہے زیادہ گھنی پھلیاں اور پھلیاں میں زیادہ دانوں کے بھراب کے قارن اور لمبی آوادی تک اس کا پھلپول چلنے کے قارن اس بیرائیٹی کا اتفادن ہمیں بہت ہی زیادہ ملتا ہے تو اسان ساتھیوں آپ ایک بار اس بیرائیٹی کو لگا کر جرور دیکھی گا اور اگر آپ نے پہلے اس بیرائیٹی کو لگا لیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے گا اس سے آپ کو ہائی ایسٹ کتنا اتفادن پرابت ہوا تھا اس کے بعد میں کسان ساتھیوں دوسرے نمبر پر ہم نے جس بیرائیٹی کو رکھا ہے وہ اسٹار ایگری شیٹس کی بیرائیٹی ہے اس کا نام ہے اسٹار دس پندرہ اس بیرائیٹی کی روک پرتی روزک چھمتا بہت ہی بڑیہ ہے اس بیرائیٹی کے دانوں میں تیل کی ماترہ بیالی سے تیتالیس پرسنٹ ہوتی ہے اسٹار دس پندرہ بیرائیٹی کو پالے کی پرتی بھی بہت ہی سینسیل مانا جاتا ہے پچھلی سال پالے کی پرتی اس بیرائیٹی کو سب سے سرشٹ مانا گیا تھا اس بیرائیٹی میں بھی کافی گھنی ساکھا نکلتی ہیں اور پرتی پھلی انیس سے بیس دانے بنتے ہیں اس بیرائیٹی کے ایوریج اتفادن کی بات کریں تو پچھلے سال ہمارے کسان بھائیوں کو اس بیرائیٹی سے آئی ایسٹ اتفادن پندرہ کنٹل پرتی اکر تاک مل گیا تھا تو کسان ساتھیوں آپ ان دونوں بیرائیٹیوں میں سے کسی بھی بیرائیٹی کو لگا سکتے ہیں بہت ہی بڑی بیرائیٹی ہیں اور اگر آپ نے پہلے ان بیرائیٹیوں کو لگا لیا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کو کتنا اتفادن اس بیرائیٹی سے پرابط گیا تھا کسان ساتھیوں آگے بھی ہم آپ کو سرسوں ایبام آپ کی سبھی ان پسلوں کے بارے میں صحیح سمیہ پر صحیح جانکاری دیتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسپرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا چلی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمشکار دھنے بعد